موسیقی دیکھ رہے ہو بنیا کے سب پتنا قابل محروسہ ہے مختار میں عبداللہ عمر کا بیٹا جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونٹے کھڑے ہو جایا کبتے تھے آج ایک لادین اور حوصباز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں شیخ آپ کی شخصیت نہ دوحل کی تھی نہ ہے میں چاہتا ہوں آپ آج ارادہ کیجئے ہم ابن ربیر کو ہٹا سکتے ہیں نہیں مختار نہیں جو بے حرمتی ان حضرات میں خلفہ ایراجزین کی لباس کے ساتھ کی ہے اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیص نوجوان کے ہاتھ کا کھلاونا ہے خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بکھ لیں کہ دین خدا کی جنہوں نے بیجزتی کی ہے خدا کے دین کی عبر دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے آخر سبر کب تک شیخ؟ آپ نے بیعت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا دیا ہے بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ یہاں تک کہ یزید بھی آپ کے قدرت سے ڈرتا ہے وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہے اس کا ثبوت میری آزادی ہے آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ٹھنگے ہو جاؤں مختار میں اور صفیہ سالوں سے حکومت پر قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اس کی حکومت کی وسط اہم نہیں ہوتی فلحال عبداللہ اپنی جانگوانہ نہیں چاہتا سرہ گینو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے عمر عثمان علی صفیہ تم نے حسین کو نہیں گیا حسین و جزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کی اوپر تھا میں تو مختار پر حیران ہوں ابھی خون حسین ابن علی خوشک نہیں ہوا ہے حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی ایک طرف صرف صرف خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا آج کل عربوں کے غیرت ایک عد جلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتنا پھوکو اتنا ہی دھوان دے گی شولوں کے تو آثار ہی نہیں اتنا دھوان دے گی کہ آنکھیں اندھوی ہو جائیں اس کی ایک مثال خود جناب نہیں ہے شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک خالی میں ٹھیک ہوئی ہے تم چاہتے کیا ہو مختار تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مدے مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آ رہا ہوں اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتمہ کر دے گا جاؤ یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں سو قرضہ چکا نہیں آ رہا ہوں قرض چکانا چاہتے ہو بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو اسے اس کی جانما سے مت اٹھاؤ ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ خدا کے گھر کے پہلوں میں ہم اپنی آخرت موسیقی 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 ہمارے باس سب کچھ موجود ہے مزدور بھی چاہیے کیا مزدور ارے تختہ تختہ نہیں چاہیے موسیقی 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 سکفی بہادر دلاور پر درود کیسے ہو مفتار یہ کیسے حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں جب گھر بیت اللہ ہے تو خادمین کو ضرور عبداللہ ہونا چاہیے موسیقی 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 اس گھر میں موپر نقاب رکھنا کراہیت رکھتا ہے یہ گھر عم کی جگہ ہے کس سے ڈر رہے ہو میرا ڈرون عبدالشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں یہ عقیدے تمہارے جہاد کا عجیز زائع کر دیں گے وہ اس حق تم مشر اور منہ کی سرزمین میں ہو عرفات میں ہو مکہ میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پر زبان کا اپنے رمی جمرہ کو بوزو کینے میں تباہ مت کرنا آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست مرحبا تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے زبیر کے بیٹے کو عبد الشیطان کہنا نائنصافی ہے وہ ہمارے صالحین میں سے ہے بن مطی میرے چہرے پر نقاب تھا تو تم نے مجھے کیسے پہشان لیا مختار جیسا نام اور سیاسی آدمی وہ بھی مکہ جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے کچھ بھی کر لے وہ اپنے رکیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا عبداللہ ابن زبیر تمہارا منتظر ہے مختار اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دھونوں مل جاؤ تو یزید پر قلعہ کما کر سکتے ہو جناب مختار ان قریب آپ اس کی زیارت کا شرف پائیں گے جو ہے عبدِ عبادت گزار دشمنِ کفار مجاورِ خانہِ یار خادمِ امتِ ہوشیار خصمِ یزیدِ نابگار نواسِ یارِ غار فرزندِ صحابیِ کبار خلیفہِ نو مکان نو افکار خلیفت اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں اہل بیتِ خاتم الانبیاء حضرتِ مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ ہاں بالکل ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں اپنا سلٹھاؤ ہر جاؤ ہر جاؤ ہلن و سہلن مختار کس بات پر حضرت مختار مسخرہ بازی ہے کیا فرمائے یہ مزہکہ خیز ہے مسخرہ بازی ہے کونسی چیز مسخرہ بازی ہے یہی چال چلنج جو آپ نے شروع کر دیا ہے یہ یمن ہے یا مکہ آپ عبداللہ زبیر ہیں یا سلمان نبی یہ تخت تخت سلمان پر ایک تانہ ہے کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں 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 مختار نہیں نبوت اٹکنے وارا لقمہ ہے مجھے مار دے گی ہمارا مزاز شبیع نبوت پر زیادہ سادگار ہے انبیاء کی نالائن میں پاؤں ڈالنا محض ہی محاقت ہے رسول اللہ خلیفت اللہ ہم اسی خلیفت اللہ ہی پر کانے ہیں خلیفت اللہ ہونے کے لیے تن سارے موجزات کی ضرورت نہیں ایسے نہیں مختار نہیں ہم نے تو تمہارے اوصاف میں سن رکھا تھا کہ تم سیاستدان ہو تو پھر کہا گیا ایک عام انپڑ انسان کی طرح بات کر رہے ہو اگر ہمارے موجزات کی حکمت جانتے تو انہیں بس خرا نہ کہتے جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارا دین اعتدال اور سادگی کا دین ہے اس کی بہترین مثال خانہ قابا تم نے علی اور اس کے چہانے والوں سے زیادہ سادہ لو دیکھا ہے نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے میں ان تمام اختلافات کے ساتھ جو کہ میں علی کے مسلک سے رکھتا ہوں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سادگی عراق میں کسی جگہ بو تراب کے ساتھ سپودے خاک ہو گئی علی کے سر کو لوگوں کے صرف ظاہری آنکھوں نے پارا پارا کیا ہے نہ کہ شمشیر ابن ملجم مرادی نے حسین کو بھی انہیں لوگوں نے قتل کیا جن کی عقل ان کی آنکھوں پر تھی اب تم اور تم جیسے لوگ دیانت عدالت اور سادگی کی باتیں کرتے رہو بنو مئیہ سالوں سے اپنے جلال و جبروس سے مسلمانوں کے سر پر زبردستی حکومت کر رہے ہیں سبز محل کی شان و شوقت مسجد آزم سب سے بڑی مثال ہے ایسی مسجد بنائیے کہ حیرت کے مارے انسان کا مو کھلا رہ جائے تو پھر کیوں نہ ہم مکہ کو شام کے مقابلے میں نہ اٹھائیں تو پھر آپ کو بھی دن کی فکر نہیں ہے تو پھر آل زبیر اور آل امیہ میں کیا فرق ہے جب ایک ہی روش پر حکومت کرنی ہے دونوں کو اس طرح تو آپ اور یزید ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں پھر اس سے مخالفت کیوں رکھتے ہیں مجھے 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 صرف یزید سے صرف شریعت پر اختلاف ہے مسلمان میں اس کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا اس کی دیانت پر مجھے اعتراض ہے یزید یزید شراب پیتا ہے یزید جوا کھیلتا ہے یزید لہولاب کرتا ہے یزید کتوں سے کھیلتا ہے بندروں سے کھیلتا ہے یزید نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ایسے امیر المومنین کا خون مبا ہے امیر المومنین کو جھوٹ اور ریاکاری سے مبرہ ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے مگر بحث بھرائے بحث مت کر مقتار کتنی شریعہ جانتے ہوں اتنی جانتا ہوں کہ اپنے کام میں مکمل رسوخ رکھ سکتا ہوں بہت خوب شباش تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے تو وہ بس لیتا ہمیں جھوٹ اور ریاکاری جو دین کی حفاظت کیلئے ہو وہ شر انجائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے آہ مختار یہ شریعت کی بحث ہمیں ہمارے مشترک عدف سے روک رہی ہے تم یزید کے مخالف ہو میں بھی ہوں تم یزید کے خون کی پیاسے ہو میں بھی ہوں تم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہو میں بھی لینا چاہتا ہوں بیت کر کے بحث ختم کرو ایک شرط ہے شرط کونسی شرط عراق ہے عرب تو پھر مختار کا مسئلہ ہمیں حسین نہیں ہے حسین کا انتقام ایک بہان آئے عراق کے حکومت تک پہنچنے کے لیے تمہاری ہوشیاری واقعہ لا جواب مختار حسین تو یزید کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا یزید نے حسین کو مار کے ہم آقت کی ہے بے شک وہ اس بات سے غافل تھا کہ حسین سے کئی زیادہ حسین کا قون خطرناک ہے تم نے اچھا دورہ ڈالا ہے مختار بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم سے نہ ٹکرانا تم تو جانتے ہی ہو کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں اور دو تلوار ایک نیام میں نہیں رہ سکتی میں اپنی پوری قدرت کے ساتھ یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہوں چاہے مختار جیسے لوگ میری مدد کریں چاہے نہ کریں جو اور ہاں مختار خبردار ایسا نہ ہو کہ حجاز کے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو حجازی لوگ میری بیعت میں ہیں اگر لوگوں کا اپنی بیعت کی دعویٰ دوگے تو میرے حریف کہنا ہوگی میری بات سمجھ لیں مختار میں یزید نہیں ہوں کہ مختار کو قید کرنے کی غلطی کروں اور ایک خلیفہ کی اولاد کے کہنے پر اسے رہا کر دوں تم نے ذرا اسی غلطی کی تو فوراً مار دی جاؤگے تخلیہ موسیقی 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 آپ لوگ کہاں کے رہنے والے بھائیو ایراک ہے عرب ایراک میں کہاں بسرا یہ تم ہوں ابوئی صاحب ہاں اور آپ میں ہانی ابن جببہ وعدائی ہوں کوفے کا رہنے والا مرحبا بہادر واقعاً تم ہی ابن مرجانہ کی قید سے بھاگ سکتے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا کوفہ کی کیا خبر ہے ایک ناگہانی آفت نے ابن مرجانہ کی گھٹنے ٹیک دیا ہے سنا ہے کہ ایک لا علاج زخم ہو گیا ہے اس کے پیر جو اس کی ہڈیوں تک سرائیت کر گیا ہے اور طبیبوں کا ارادہ ہے کہ اس کا پیر کاٹ دیں ابن مرجانہ کی ناگہانی آفت میں ہوں ایک زحمت دوں گا تمہیں ہانی سر آنکھوں پہ کوفہ کب جا رہے ہیں یمن کے کافلے کی انتظار میں ہوں خدا نے چاہا تو بہت جلد کوفے کی طرف نکلوں گا میرے گھرواروں سے کہنا میں خانے کھابہ کے جوار میں ہوں موسیقی 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 دیر کر دی تم نے قاسد دو تین دن تاخیر کیسے ہو گئی حضرت خلیفہ سوگوار تھے مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے بلا دور رہے کس بات سے سوگوار تھے ایک گمشدہ حمدہم کی یاد میں سوگوار تھے مرنے والا کون تھا ابو قیس ابو قیس ان کا بندر جی امیر ابو قیس بندر نہیں تھا ابو قیس امیر المومنین کی تنہائی کا ساتھی تھا ابو قیس ابو قیس خلیفہ کا قریب ترین دوست تھا بہت غم انگیز خبر ہے ایسا کیا ہوا کہ مرہوم ابو قیس خدا کے رحمتوں سے جا ملے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابو قیس ایک قابل شہ سوار تھا ایک گھوڑ سواری کے مقابلے میں گھوڑے سے گر گیا کرینے سے یہ بات ظاہر ہے کہ کسی خیانتکار نے گھوڑے کے تسمے کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ ابو قیس کو مار دے مشکوک مل گیا اس نے اقارے جرم کیا چند ایک افراد کو یوں ہی گرفتار کر لیا ہے جب تک میں شام میں تھا انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا ابو قیس کو گھوڑ سواری میں بڑی مہارت تھی مجھے بائید لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ گرا ہو یقیناً گھوڑے کے تسمے کو شاید ٹھیک نہ باندھا گیا ہوگا یا ممکن ہی ڈھیلا باندھا گیا ہے تاکہ مارہوم ابو قیس نیچے تشریف نے آئے چھپ کرو مشکوک لوگوں کے ناخن کھینچے جائیں تو ضرور مو کھولیں گے بہرحال خدا بند عالم اس غم کے داق پر خلیفت المسلمین اور ان کے چاہنے والوں کو سبر اینایت عطا فرمائے بن حریص جی امیر خلیفہ کے داق دار قاسد کی یوں پذیرائی کرو کہ وہ اس عظیم مسئبت کی تکلیف اور سفر کے تھکاوٹ کو بھول جائے اور قاسد جاؤ آج اور کل خوب آرام کرو پرسو آ جانا اور خلیفہ کے لیے میرا جواب لے جانا جی امیر چھپ کرو ذرا مو بند کرو تاکہ میں دیکھوں کہ کیا لکھ بھی جائے اس نے ابن زبیر نے حجاز میں ہنگام آرائی کے لیے قدم اٹھایا ہے اور مسلمانوں کو اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے ہم آپ سے زیادہ لائک کسی کو نہیں سمجھتے جو حال زبیر کے فتنے کو قتم کرسکے بنا سوچے حجاز کی طرف لشکر کشی کرو تمہیں پورا اختیار ہے کہ اہل حجاز کی ایڑ سے ایڑ بجا دو اور زبیر کے بیٹے کا سر ہمارے لئے بھیجوا دو امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اجازت ہے امیر کیا ہوا پھر خلیفہ کا کوئی پیغام آئے نہیں کہ تم بوسونگتے ہوئے چلے آئے آخر ہم سے کیا چاہتے ہو عمر خدا اور رسول کی قسم اگر میری مہور کی کوئی احمیت ہوتی تو رے کی امیری کا حکم تمہارے لئے مہور کر دیتا اور کسی ہڈی کے ٹکڑے کی طرح تمہارے آگے پھینک دیتا جانا چاہتے ہو کہ خلیفہ نے کیا لکھا ہے پڑھ دو رے کی حکومت کا حکم نہیں ہے مگر تمہیں رے سے ایک قدم نزدیک ضرور کر سکتا ہے میں مکہ پر لشکر کشی نہیں کر سکتا تم کر سکتے ہو تو بسم اللہ تم خود خلیفہ سے بات کر لو میری مانو تو اس دفعہ بھرپور سودا کرنا عمر خلیفہ کے وعدے یعنی پکواس حکومت تیرے ہوا ہوا عمر سعد کا تھا میں خان کعبہ پہ حملہ کر کے اپنے باپ کی قبر پر دھوکوں کیا بات ہے زبیر کے بیٹوں میں مصب نظر نہیں آرہا مصب کو مقتار سے ملنا پسند نہیں تھا اس نے معافی مانگی ہے نہ آنے پر حق بنتا ہے حق بنتا ہے اس شخص کا غرور برداشت کے قابل نہیں ہے جب اس نے بیعت نہیں کی تو اسے احساس لینے کا موقع کیوں دیا میں اور منظر اسے مارنے کیلئے تیار تھے نہیں نہیں جبر مختار کو مارنا فیلحال ہماری نئی حکومت کے حق میں ٹھیک نہیں ہے وہ عراق عرب اور عجاز و طائب کے بانو فوش یوں میں سے ہے سمجھ رہے ہو میری بات جب تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس سے ہاتھ ملاتے رہیں گے ہاں ہاں فقط فقط اتنا یاد رکھنا کے مختار بلا وجہ حجاز نہیں آیا ہے کوئی دلیل تو ہے اور اور جان لو کہ مختار آلِ زبیر کے لیے یزید سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو پھر پھر ہر لمحے اسے نظروں میں رکھو ہاں ہاں اس کے گرد ایک نادید اجال بشا دو اس کی تمام معمود و رفت کو نظر میں لکھنا تمام تر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ حجاز میں کون کون اس کا حامی ہے خوب بہت خوب تازہ خبریں کیا ہیں یزید دیب نے مر جانا کو حجاز کے طرف لشکر کشی کا حکم دے دیا ہے ہاں کیا بیٹ کی سوچ ہے اِنما یہ سمجھتا ہے کہ کربلا کو فتح کرنے والا خانِ کعبوں کو بھی فتح کر سکتا ہے ہاں SAN ابنِ مرجانہ ذرا حجاز کی طرف آ جائے تاکہ اسے دکھائیں کہ آلِ زبیر اور آلِ علی میں کیا فرق ہے اللہ af اللہ 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 موسیقی سقفی لوگ زیادہ تر طائف میں رہتے تھے مختار جب آل زبیر سے موافقت نہ کر سکا تو اپنی والدہ کے پاس طائف گیا مگر آل زبیر کا نا دکھنے والا جال کسی مکڑی کے جال کی مانند مختار گیرد گیرد پھیلا رہا اور اسے ہر طرح کے کام سے روکے رکھا تاریخ کی گواہی کے مطابق یہاں تک کہ مختار کی اپنے دوستوں سے راتوں کی ملاقاتی بھی آل زبیر کی نظروں کے حسار مرے موسیقی موسیقی کہاں گم ہو مختار طائف میں دنیا کی سب سے پیاری ماں دمہ والعظم کے پاس سالوں دور رہنے کے بعد کچھ عرصہ اپنی ماں کی آگوش میں زندگی بسر کرنے کا موقع ملا طائف میں آپ کی موجودگی نے میرے رنج سفر کو کم کیا ہے خدا آپ کے سائے کو آپ کے بیچے ان بیٹے کے سر سے نہ اٹھائے تم بھی بالکل اپنے مرہوم باپ کی طرح ہو تمہاری جان تلوار اور گھوڑے سے جھڑی ہوئی ہے وہ جب بھی کسی جنگ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ وصیت کرتے تھے کہ دنما میں نے اپنا مال تمہیں بخشا مگر اپنی جان اور آبرو اپنے بیٹے مختار کو بخشی میرا گھوڑا اور تلوار سمال کر رکھنا یہاں تک کہ مختار بالی ہو جائے اسے کہنا کہ اس کے باپ کے پاس اس سے زیادہ گیرہ قدر مراز نہیں تھی وہ مجھ سے زیادہ اپنی تلوار کے عاشق تھے میں نے بھی اسی گرہ قدر مراز کے سہارے بہت عزت کمائی ہے مگر فیلحال زبیر کے منوز پیٹے نے اپنی چالا کیوں سے میری تلوار کو روکا ہوا ہے ماہ میں ہزاروں میروں اور عارضوں کے سائے میں حجاز کا راہی اس لئے نہیں ہوا ہوں کہ زبیریوں کے نام رہی حسار میں رہوں تم راستوں سے انجان اور نا آشنا نہیں ہو میرے بیٹے تم اس نام رہی حسار کو ضرور توڑو گے زبیر کے بیٹے نے چلاکی سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے ہیں بہت خوب تم بھی رندی کر کے دکھاؤں مگر کیسے ماہ وہ خون حسین کو اپنی حکومت کی قیمت بنائے بیٹھا ہے حجاز کے لوگ اس کے بڑے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں اسے کیسے رسوا کروں تمہیں کشادر روئی سے پیشانہ ہوگا تم نے اچھا نہیں کیا زبیرپور سے بیٹ کے لیے حکومت عیرہ کی شرط رکھے خون حسین کا انتخاب اس لئے لے رہے ہو کہ عیرہ کی حاکم بن جاؤ خدا گواہ ہے کہ میری نیت یہ نہیں ہے تو پھر کیوں اسے بیعت کی شرط بنا دیا ماہ مجھے یقین ہے کہ اگر حال زبیر کو اقتدار مل گیا تو یہ لوگ خون حسین کی داستان کو بھلا دیں گے اور فضل رسول کے قاتلوں کو بخش دیں گے میں نے بیعت کی شرط حکومت عراق اس لئے رکھی ہے تھا کہ قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا ماہ آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رنڈی کرو ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا ہمیں مزید سوچنا پڑے گا بس اتنا جانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بیعت کرنے کی شرط حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی ولدی ہوگی تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا تم الٹے قتموں پیچھے ہٹو گے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مختار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا لشکرِ یزید میں مسلم ابن اقبا کی سپاہ سالاری مدینت النبی پر ملا کیا تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحابِ رسول وہ یہاں تک کہ مزارِ رسول اور قرآن بھی ان کے قتموں کی زد میں آگئے مسلم اتنے اقبا اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا اور لشکرِ یزید اس کے بعد حسین بن نمیرِ سکونی کی سپاہ سالاری میں مکہ کے طرف چل پڑا اے بیت اللہ کے ظاہرین اے دلوں کے قبلے کے ظاہرین اے کافلہِ عشق کے عمرہ کرنے والوں اس غاصِ خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے یزیدِ بدکار نے آج مزارِ رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہِ کعبہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباہت نہیں رکھے شام کے لشکر نے مدینہِ النبی پر آیتِ وحی کے نزول کے شہر پر اس شہر پر جس میں رسولِ خاتم کی آرام گاہ ہے حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کٹ دیئے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے یہ خون کا پیاسہ لشکر مدینہِ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہِ مکہ پر چل پڑا ہے جو با خدا قسم اب راہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا خدا کعبے کا محافظ ہے اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اے حاجیوں کعبے کا تواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے کیونکہ آج انتہان کا دن ہے آج رمی جمرا رمی یزید اور رمی سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے اور جان لیجے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے تمہارا بھاگیچہ آباد رہے کیا غزب کے مزیدار انگور ہیں پھل کا مزا تو باغوان کے دم سے ہوتا ہے نجانے کس دل سے تم نے تائف میں بیلچا چلایا ہے تائف کی زمین ضلخیز ہے بن نتی اس بوڑھی ام سارا کے باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچا چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا میں نے تو پورے تائف میں مختار کی باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں واہ بھئی واہ واہ انگور نہیں موٹی ہیں اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن نتی میرے لئے تو اس تائف کے باغیچے کا ہر ہر انگور کا دانہ زہر کے برابر ہے نہیں نارے دل اچھا ہوتا میرا تو پیٹ بھر گیا خدا کا شکر ہے کہ اب تک کچھ غیرت باقی ہے تمہارے پاس بے شک تمہارے فیصلے حیرت انگیز ہیں کھاؤ کھاؤ بن مطیب تمہارے لئے خوشگوار ہے عجب خونی دل ہے باغبان کا میں حجاز اس لئے نہیں آیا تھا کہ تائف میں قید ہو جاؤں اور انگور کے باغی چابات کر کے میٹھے انگور اگاؤں تم میری حالت سے واقف ہو دوست تو پھر باغ کے انگوروں کی تعریف کر کے اس طرح میرا مزاک پتھوڑاؤں تمہارا اپنا قصور ہے میرے بھائی جو پتھر تم نے اگلے کے سامنے پھیکا تھا تمہیں یہ توقع تھی کہ وہ تمہیں پذیرائی کر کے حلوہ کھلائے گا خدا اس کے ماباپ کو بخشے کہ اس نے تمہاری گردن نہیں اڑائی تم بے فکر رہو اگر وہ مجھے مار سکتا تو کبھی نہ چھوڑتا معاف کیجی ابو عساق وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتا تھا تم مجھ کے ساتھی ہو اس کی دلیل تم زیادہ سمجھ سکتا ہو میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کا خوف کیا اور تمہیں چھوڑ دیا خدا؟ نہیں کونسا خدا؟ وہ خدا جو قادر مطال ہے یا وہ خدا جس پر خلیفہ بیچا ہوا ہے میں سالوں سے تمہارا دوست ہوں مختار مگر کبھی بھی اتنا تنگ نظر نہیں پایا تھا تمہیں یہ زندان کا توفہ ہے جو غلط ہی سوچتے رہتے ہو یہ سیاست کا توفہ ہے دوست میں نے سیاست میں یہ سیکھا ہے کہ صاحبان اقتدار اپنے کرسی کے علاوہ کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں یہ سیاست ہمیں کیوں ایسا سبق نہیں دیتی؟ آخر کار ہم بھی ایک طویل مدد سے سیاست میں جگڑے ہوئے ہیں مختار تم ابن زبیر کے بارے میں غلط فہمی اور نائنصافی سے کام لے رہے ہو اسے یزید سے ملانا محض نائنصافی ہے خدا کی قسم اس کا کتہ بھی سیکھڑو یزیدوں سے بہتر ہے تم اور ابن زبیر ایک ہی دشمن رکھتے ہو حیف نہیں ہے کہ تم لوگوں کے تعلقات خراب رہیں تم دونوں کا اتحاد یزید کا سر نیچہ کر سکتا ہے تم اپنے دوست سے ملنے نہیں آئے ہو دلالی کے لیے آئے ہو سنو میرے دوست تم ایک اچھے سیاستدان ہو تمہارے سر پر ٹوپی نہیں رکھی جا سکتی اور تمہیں یہ حکم ہے کہ مختار اور اپنے زبیر کی دوستی کرواؤ تو کرواؤ تمہاری دلیل بھی قانے کرنے والی تھی مگر میں فقط ایک شرط پر اپنے زبیر کی بیعت کروں گا حکومت اعراق عرب میرے حصے میں آنی چاہیے مجھے یقین آگیا کہ صاحبان اقتدار کا خدا ان کی کرسی ہوتی ہے مجھے چلنے کی اجازت دیتے ہو کہاں اتنے جلدی یقیناً تم جانتے ہوگے کہ یزید نے شام کے لشکر کو حجاز کی طرف روانہ کیا ہے اس سے بڑھ کر اور کونسی فضیلت ہو سکتی ہے کہ خدا و دین اور قابعے کے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو کر جہاد کروں تم کیا کروگے میں میں سوچ رہا ہوں کہ اس باغیچے میں ایک بڑی سی امارت کھڑی کروں اور ایک فوارہ بہت خوبصورت سا ایک پنجرہ اس کونے میں اور ایک استبل اس طرف اپنے اہل و ایال کو طائف لے آؤں گا اور اپنے زندگی گزار دوں گا ہمارے بھائی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پرندوں کو چارہ ڈالے نیا عدہ مبارک ہے مختار ویسے کچھ برا نہیں کہ چند بوری عورتوں کو بھی کھٹا کرو اور طائف کے حرم صرف کے خلیفہ بن جاؤ تم نے تو انتہا کر دی ہے مجھے پتہ ہے تمہارا دل تمہاری تلوار کی آواز سننے کیلئے بیچین ہے جو کچھ تم چاہتے ہو ابن زبیر بہت جلد پورا کر سکتا ہے چلو مکہ چلو اور بیعت کر کے یزید سے لڑو ٹھیک ہے حکومت ایراک کی شرط تمہاری ساری زندگی کا عجر ضائع کر دے گی موسیقی 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 واہ بھائی ابو عیساق کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوئیں کیا بات ہے تائف کے بغیچے میں دل نہیں لگتا تمہارا عمرے کے لیے آئے ہو یا خمرے کے لیے عجیب جانور ہو تم ابن ساہل یہ خمرہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے سنایا کہ اس سال تمہارے تائف کی فصلیں بہت منافع بخش رہیں تو میں سمجھا کہ سرکہ بنانے کے لیے خمرہ یعنی مٹکہ خریدنے مکہ آئے ہو آج کر سرکی کی تجارت بہت پرونک ہے خاص طور پر وہ سرکہ جو مختان نے بنایا تمہاری بقواز سننے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ابن ساہل اگر قاسد ہو تو پیغام سناو ورنہ نماز میں خلل پیدا مت کرو کون سا قاسد؟ کون سا پیغام؟ کیا سقفی شیر کو تواف کعبہ میں مصروف دیکھ کر اس کا خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات تو بتاؤ مختار دین و ایمان برقرار ہے؟ میرے کان کھلے ہیں میرے دین و ایمان کا نہیں معلوم اور خدا ارحم الراحمین ہے اس بات کے منکر پر لانت خدا بند عالم رحمان و رحیم ضرور ہے اگر بندہ نہ اہل نہ ہو اگر خدا بند نے یزید اور یزیدیوں پر رحم کر لیا تو کم از کم میں تو کافر ہو جاؤں گا اور اس کی اطاعت کی زندیت توڑ دوں گا تم نے سنا مدینہ تن نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ شہر رسالت کی اس قدر پر حرمتی کی گئی ہے کہ سالوں سال تک مسلمانوں کا سر شرم سے چھکا رہے گا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل یہ خبر سن کر بھی نہ روئے اور اپنے دین اور مسلمانوں کی عزت کی غم سے بے فکر ہو کے کھیتی باری اور تجارت میں مصرف رہے ہیں ایف کہ تم مسجد الحرام میں کھڑے ہو ونڈا اس بتمیزی کے جرم میں تمہارے دانت توڑ دیتا یہ جملے مجھے سنا رہے ہو؟ جاؤ یہ باتیں اپنے اس نئے بادشاہ اور محافظ دین سے کہو جسے مسلمانوں کی ناموز کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اگر اقتدار اور ریاست کے نشے نے ابن زبیر کو اندھانا کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی ابن زبیر کیا کر سکتا ہے؟ جب مسلمانوں کے لڑا کو بہادروں فوریوں شیروں نے اپنے کونے پکڑ لیے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے مثال کا طور پر تم مختار آخر کیوں تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ کیوں اس سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ تم بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے؟ تم خود سب سے بہتر جانتے ہو ابلیس میں پچھلے سال بیٹ کرنے گیا تھا تمہارے آقا نے میری بیٹ قبول نہیں کی اتنی ساری شرائط کے ساتھ بیٹ کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا بیٹ اور حکومت عراق کے مدد میں؟ ارے مسلمان تمہارے تھین کی جڑوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنی ریاست کی فکر میں پڑے ہو؟ ہاں میں اپنی ریاست کی فکر میں ہوں یا حکومت عراق یا بیٹ کا قصہ ختم اب تم اور تم جیسے لوگ جو چاہو باتیں بناو میری بات ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے خدا کی پنا ہے تمہارے سر پھرے پن اور اکڑپن سے مختار میں نے سنا تو تھا کہ سر پھرا اور پاگل مگر یقین نہیں تھا ہاں سر پھرا انتہائی پاگل اور زدی اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک بنی امیہ مجھے ختم کر جکے ہوتے اب مزاہ مت مت کرنا تاکہ میں نماز پڑھ سکوں میری سالسی قبول ہے؟ کیا کروانے کے لیے؟ تمہارے اور ابن زبیر کے درمیان صلح کے لیے اگر وہ تمہاری شرط مزدور کر لے تو کیا میدان میں آوگے؟ ابن سہل میری شرط واضح ہے اور میری خواہش بھی معین ہے مجھے سالس نہیں چاہیے زامن چاہیے ایک مہرشدہ لکھا ہوا حکم چاہیے وسلام قبول آج رات کہاں ہوگے؟ اپنی بہن کے گھر چلد ہی تیرا دوں گا شاید آج ہی رات تمہاری شرط لکھوا لوں موسیقی 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 دشوار کام ہے کتنی کتنی بار ہم نے مختار کی نیذ سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیریہ آیا مشہدِ الٰہی نے یہی چاہا ہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رہن کھائیں اور ایک ہی مہور کے گرد گھومیں محتار یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اچھ نیچ نہیں ہے جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے ہامنے سامنے اور برابر رہیں گے بسم اللہ بہتر رہے گا بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متحر کرسی کو نجس کر دے حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رکھ جائے تمہارا عوضر قابل قبول نہیں محتار تم جب قابل کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پراجو ہوتا ہے سر چکراتا ہے کیا خدا کی لانت ہو شیطان پر کیوں بے تو کیا قیاس کر رہے ہو شیخ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھومانے والی چیز کے مخالف ہوں اجازت چاہتا ہوں تم جیت گئے مختار میں کیا جیت گیا شیخ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں کسی کو فلسفے سے کسی کو شریعت آمیز باتوں سے کسی کو ہیلہ بازی سے اور کسی کو گول گھومانے سے تم کسی بھی جال میں نہ پھچ سکے مختار جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا حکومت عراق عرب یزید علیہ لاناؤں سے جیت جانے کی شرط پر تمہاری ہوگی حکومت عراق کے علاوہ بھی دو اور شرطیں ہیں میری وہ شرطیں کیا ہیں پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کہ خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی خاطرہ ہمارے سر پر منڈا رہے مختار بہتر ہے کہ ہم مزاق ختم کرتے ہیں بین سال جی عمیر جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو عساق کی دو شرطیں بھی اضافہ کر دو بہتر عمیر موسیقی 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 موسیقی